پاکستان میں سلاف کی تباہکاریوں پر امریکہ میں گول میز کانفرنس وزیر خزانہ ساگڈار کی وفت کے ہمراہ کانفرنس میں شرکت وزیر خزانہ نے بین الاقوامی برادری کو سلاف کی تباہکاریوں سے آگاہ کیا کہا کہ سلاف متاصلہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے عالمی برادری سلاف متاصلین کی بھرپور امداد کرے عالمی بینک کے نائب صدر مارچن ریزر اور برطانیہ کے نمائندہ خصوصی پاکستان افغانستان بھی کانفرنس میں شرک ہوئے سیلیکٹڈ وزیر آزم نے چار سال ملیر کے عوام پر ڈاکہ ڈالا وزیر خارجہ اور چائم این پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سیلیکٹڈ وزیر آزم نے اپنے دور میں ایک ٹکے کا کام نہیں کیا کل سولہ اکتوبر کو ہونے والے ملیر کے حلقے اینے 237 پر زمین انتخاب میں پی 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 امیدوار عبدالحکیم بلوش کو ووٹ دینے کی اپیل کی عمران خان کب لانگ مارچ کی کال دیں گے شیخ رشید انتظار کرتے کرتے تھک گئے 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کال ہی واحد راستہ ہے برنہ ہمیں پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا عمران خان کی سیاست کے لیے پانچ چھے دن اہم قرار دے دیئے عمران خان کا زور چلے گا یا حکومتی اتحاد کو کامیابی ملے گی زمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کل میدان سجے گا قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب کے تین حلقوں میں گھمسان کرن پڑے گا ساتھ قومی نشستوں پر عمران خان امیدوار زمنی انتخابات کے حلقوں میں رینجرز ایف سی اور پاک فالس کی تائیوناتی کا نوٹفکیشن جاری پورسز کی تائیوناتی پندرہ سے سترہ اکتوبر کے لیے ہوگی موسیقی